بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ریڈیو قطر ہے اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے ابتداء میں پیش خدمتیں اہم خبروں کی سرخیاں صاحب اس معمیر نے برونائی داروسلام کے سلطان کے ان کے بیٹے کے انتقال پر تازیت کا برکی پیغام ارسال کیا ہے وزیر مملکت براہ امور خارجہ کو لیبیا کیلئے قوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے قائم مقام خصوصی نمائندی کی جانب سے ٹریفن کال موصول ہوئی ہے وزارت سہت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرش کے مزید دو سو اکتیس مریض سے اتیاب ہو گئے ہیں جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب ایک لاکھ اٹھائیس ہزار نینان میں ہو گئی ہے اور لبنان کے حکومتیں اگلے ہفتے بہرہ روم کے مشرق علاقے میں کی جانے والی فوجی مشقوں کو منسوخ کرنے پر رضا مند ہو گئی ہیں یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں اور اب سے چند لیجئے باپ تفصیل سے خبریں سنیے صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آلتانی نے برونائی داروسلام کے سلطان حسنال بولخیہ موزددین کو ان کے بیٹے شہزادہ عبدالعظیم کے انتقال پر تازیت کبر کی پیغام ارسال کیا ہے نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آلتانی اور وزیر آزم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعظیز آلتانی نے بھی برونائی داروسلام کے سلطان کے نام ان کے سرخزادے کی وفات پر تازیت کے تار روانہ کیے ہیں وزیر مملکت برائے امور خارجہ سلطان بن سعد المریخی کو آج لیبیا کے لیے اقوام متحدہ کے سیکریٹی جنرل کے قائم مقام خصوصی نمائندے سٹیفن ویلیمز کی جانب سے ٹیلی فون کال محصول ہوئی باتچیت کے دوران لیبیا کی تازہ ترین صورتحال کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد معاملات کے بارے میں تبادہ خیال کیا گیا قطر کی وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں لیبیا کی مدد کے لیے اقوام متحدہ کے مشن کے اس اعلان کا خیر مقدم کیا گیا ہے جس کے مطابق لیبیا کے اندر جنگ بندی کے لیے ایک سمجھوتا طے پا گیا ہے وزارت خارجہ کے بیان میں اس امید کا اظہار کیا گیا ہے کہ مذکور آئیدان لیبیا کے بہران کے معاملے میں ایک ٹھوس سیاسی حل ثابت ہوگا جس کے تحت لیبیا کی وحدت اور یقجیتی ممکن ہوگی وہاں کے برادر عوام کے حقوق کا اعترام کیا جائے گا اور لیبیا کے اندر قانون کی بالدستی قائم ہو جائے گی جمہوری پیرو اور ریاست بولیویا کے لیے قطر کے غیر مقیم صفیر علی بن حمد السوریتی نے آج ریاست بولیویا کے لیے قطر کی جانب سے میڈیکل ایڈ اور دیگر میٹریل سے دریور کیے یہ سامان کرونا وائرس کے پھیلاو کی روک تھام کے لیے ریاست کی کوششوں کو کامیہ بنانی کی غرض سے سپلائی کیا گیا ہے مذکورہ سامان جمہوری پیرو میں ریاست بولیویا کے سفارت خانے کے نازم الامور لویز فرنانڈو کے حوالے کیا گیا اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہوئے نازم الامور لویز فرنانڈانو دے ریاست قطر کی جانب سے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ان کی ریاست کو دی جانے والی مسلسل اور مستقل سپورٹ کی تعریف کی اور کوویڈ نائنٹین کے موجودہ حالات میں قطر کی امداد کے لیے شکریہ دا کیا پرمننٹ پاپولیشن کمیٹی پی پی سی نے قطر کا سن دوہزار بیس کا پاپولیشن ڈے یعنی یوم عبادی منانے کا اعلان کیا ہے اس سال یہ دن کرونا وائرس کے پھیلاو کو روکنے کے پیش نظر اختیار کی گئیں تدابیر کے تحت سوشل میڈیا کے ذریعے منائے جا رہا ہے پی پی سی ہر سال یہ دن اکتوبر کے آخر میں مناتی ہے جس کا مقصد عبادی کے مسائل کے بارے میں لوگوں کے اندر ایویرنیس پیدا کرنا ہے اس سال اس دن کی تقریب کے حوالے سے جہاں قطر کی سن دوہزار سترہ دوہزار بائیس کی پاپولیشن پالیسی کے بارے میں تفصیلات بیان کی جائیں گی وہاں پی پی سی کی کارکردگی اور اس کی اچیفمنٹس پر روشنی ڈالی جائے گی خاص طور پر آبادی کی ضروریات اور پائیدار ترقی کے درمیان ہم آہنگی کے بارے میں معلومات فراہم کی جائیں گی وزارت سہت نے اعلان کیا ہے کہ اس نے ایک دوسری فارمسیوٹیکل کمپنی کے ساتھ معاہدے پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت یہ کمپنی کوویڈ نائنٹین ویکسین سپلائی کرے گی معاہدے کی روح سے جو ہی اس ویکسین کو اپروف کیا جاتا ہے اور عالمی سطح پر اس کے استعمال کی اجازت دی جاتی ہے قطر کے لیے اس کی سپلائی شروع ہو جائے گی حمد میڈیکل کارپوریشن میں متعددی امراض کے شعبے کے نگران اور کوویڈ نائنٹین سے متعلق نیشنل ہیلتھ سٹریٹیجک گروپ کے چیر پرسن ڈاکٹر عبدالطیف الخال کا کہنا ہے کہ نیا سمجھوتا امریکہ کی بائیو ٹریک کمپنی موڈرنا کے ساتھ کیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ موڈرنا کمپنی کرونا وارس کے آغاز سے ہی اس کی ویکسین تیار کرنے اور اسے ٹیسٹ کرنے کا کام جاری رکھے ہوئے تھی وزارت سہت نے کہا ایک ملک کے اندر گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وارس کے دو سو پانچ نئے کیسز ریجسٹر کیے گئے ہیں جن میں سے ایک سبہتر افراد کا تعلق لوکل کمیونٹی سے ہے جبکہ تین تیس اشخاص حال ہی میں بیرون ملک سے دوہا واپس آئے ہیں وزارت نے کرونا وارس کے ایک مریض کے انتقال کر جانی کی تصدیق کی ہے اس کے علاوہ وزارت سہت نے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران وارس کے دو سو اکتیس مریضوں کے سیت یا بجانی کی بھی تصدیق کی ہے جس کے بعد شفاہ پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب ایک لاکھ اٹھائیس ہزار نیمان میں ہو گئی ہے ادھر نیدر لینڈز میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وارس کے دس ہزار سے زیادہ کیسز ریجسٹر کیے گئے ہیں جو ایک نیا ریکارڈ ہے یہ ڈیٹرہ نیدر لینڈز کے نیشنل انسٹیچوٹ فار پبلک ہلپ نے آج صبح جاری کیا حکومت نے کرونا وارس کے پہلاو کو روکنے کے لیے رمامہ کی چودہ تاریخ کو مختلف علاقوں میں جزوی لوگڈاؤن کا اعلان کیا تھا جس کے دوران تمام بارز اور ریسٹورنٹس بند کر دیے گئے تھے اٹلی کے وزیراعظم گویسپے کونٹے کا کہنا ہے کہ حکومت نے آج سخت پابندیاں نافذ کر دی ہیں جس کے تحت بارز اور ریسٹورنٹس کو شام کے وقت جلد بند کر دیا جائے گا تاکہ آنے والے ہفتوں میں وائرس پر کنٹرول حاصل کرنے میں مدد مل سکے اس کے علاوہ ملک کے اندر تمام سینما ہاؤسز، تھییٹرز، جیمز، سویمنگ پولز، سکی ریزارٹس اور کنسرٹ ہالز بند کر دیے گئے ہیں اور ہر قسم کی کانفرنسز اور ٹریڈ فیرس پر پابندی لگا دی گئی ہے وزیراعظم کے احکامات کے مطابق تمام ہائی اسکولوں کے کمز کم پچھتر فیصد سٹوڈنٹس کو آن لائن لیسنز دیے جائیں گے حکومت نے تمام شہریوں سے کہا ایک وہ اپنے گھروں میں مہمانوں کو ریسیب کرنے سے گوریس کریں اور غیر ضروری ٹریول سے اشتناب برتیں یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں ایراک کی سیکیورٹی فورسز نے آج حکومت مخالف مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس اور وارٹر کینن استعمال کی مظاہرین حکومت کی جانب سے سرکاردی امارتوں کی طرف جانے کے لیے ایک پل پر لگائی گی رکابتوں کو عبور کرنے کی کوشش کر رہے تھے افغانستان کی فوش نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے دہشتگرد تنظیم القاعدہ کے ایک سینئر رہنما ابو محسن المصری کو صوبہ غزنی میں کیے گئے ایک خصوصی آپریشن کے دوران خلاق کر دیا ہے رائٹرز خبر ایسا ایجنسی کی ریپورٹ کے مطابق امریکہ کے دہشتگردی کے خلاف قائم کیے گئے نیشنل سینٹر کے سربراہ کریس ملر نے بھی المصری کی حلاکت کی تستیق کی ہے افغانستان کے دارل حکومت کابل میں ایک تعلیمی مرکز پر کیے گئے خودکش بم دھماکے میں نو عمر طالب علموں سمیت چوبیس افراد حلاق اور دجن و زخمی وجانی کی خبر ملی ہے افغانستان کی وزارت داخلہ کے ترجمان کے مطابق متاثرین میں سے زیادہ تر پندرہ سے چھبیس سال کی عمر کے طالب علم تھے زخمیوں کی تعداد ستاون بتائی گئی ہے دنیا سنہ دہشتگرد تنظیم دعاش نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا اعلان کیا ہے یاد رہے کہ دارل حکومت کابل کے اس علاقے میں سن دوہزار اٹھارہ میں ایک دوسرے تعلیمی مرکز پر کیے گئے حملے میں درجن و طالب علم حلاق اور زخمی ہو گئے تھے فرانس نے ترکی میں اپنے سفیر کو واپس بلا دیا ہے یاد رہے کہ سے پہلے ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے فرانس کے صدر امنول مخواں کے بارے میں ایک بیان میں کہا تھا کہ انہیں ذہنی علاج کی ضرورت ہے رائٹرز خبر حسائی جنسی کی ریپورٹ کے مطابق ترکی کے صدر نے مذکورہ بیان فرانس کے صدر کی جانب سے مسلمانوں اور اسلام کے بارے میں ان کے حالیہ رویہ کے پس منظر میں دیا تھا یاد رہے کہ معاہدہ شمالی اوکیانوس کی تنظیم نیٹو کے ممبر ملکوں فرانس اور ترکی کے مابین شام لیبیا اور نگورنو کاراباخ میں آرمینیا اور آزربائی جان کی جنگ سمیت دیگر کئی مسائل پر کشیدگی پائی جاتی ہے ترکی اور یونان کی حکومتیں اگلے ہفتے بوہرہ روم کے مشرق علاقے میں کی جانے والی فوجی مشکوں کو منسوک کرنے پر ارضہ مند ہو گئی ہیں تاکہ دونوں ملکوں کے مابین کشیدگی کو کم کیا جا سکے ترکی کے وزیر دفاع حلوس و آکار کا کہنا ہے کہ انقرہ حکومت تمام مسائل کو بین لقوامی قانون اور سیاسی مذاکرات کے ذریعہ حل کرنے میں یقین رکھتی ہے ایتھیوپیا کے وزیراعظم ابی احمد نے بقول ان کے ایتھیوپیا کی خودمختاری کو نشانہ بنانی کی امریکی صدر ڈونالڈ ٹرم کی دھمکی کی مضمت کی ہے ایتھیوپیا کی وزارت خارجہ نے ملک میں امریکہ کے صفیر کو طلب کر کے صدر ڈونالڈ ٹرم کے اس بیان کی وضاحت مانگی ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایتھیوپیا کے نہدہ ڈرم کو جو اس وقت زیر تعمیر ہے مصر کسی بھی وقت دھماکے سے وڑا سکتا ہے اور آج فلپائن کی حکومت نے ملک کے جنوبی علاقے لوزون میں سمندری طوفان کے خطرک بیش نظر تقریباً ایک ہزار آٹھ سو افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا ہے اور لوگوں سے کہا ہے کہ وہ سمندری سفر ملتوی کر دیں قومی موسمیاتی بیورو کی ریپورٹ کے مطابق ملاون نامی طوفان کے نتیجے میں تیز ہواں چلنے کا انتباہ جاری کیا گیا ہے اور شدید بارش کے سبب مٹی کے تودے گرنے کا خطرہ بھی ظاہر کیا گیا ہے آخر میں اہم خبروں کی سرکیاں ایک بار پر سن لیجئے صاحب اس موامیر نے برونائی داروسلام کے سلطان کو ان کے بیٹے کے انتقال پر تازیت قبر کی وغام رسال کیا ہے وزیر مملکت ورائے امور خارجہ کو لیبیا کے لیے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے قائم اقام خصوصی نمائندی کی جانب سے کلیفون کال محصول ہوئی ہے وزارت سہت نے کہا ایک ملک کے اندر گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید دو سو اکتیس مریض سے اتعاب ہو گئے ہیں جس کے بعد شفاہ پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب ایک لاکھ اٹھائیس ہزار نینانوے ہو گئی ہے اور ترکی اور لبنان کی حکومتیں اگلے ہفتے بوئرہ روم کے مشرق علاقے میں کی جانے والی فوجی مشکوں کو منسوخ کرنے پر رضا مند ہو گئی ہیں ریڈیو قطر سے خبریں ختم ہوئیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ریڈیو قطر ہے اب آپ محمد احمد سے خبریں سنیے ابتدا میں پیش خدمتیں اہم خبروں کی سرکھیں